السلام علیکم سفرِ میراج اور خیمدی انعامات پاک ہے بزار جو اپنے بندے گولا تھی دعوتِ مرزیتِ حرام سے مرزیتِ اقصان تک لے گئی جس کے آس پاس کو ہم نے بلکہ دتا کر رکھی ہے تاکہ آپ نے رسولِ عربی کو اپنے خودت کے دمونے دکھائیں لیکن اللہ تعالیٰ ہی خود سننے والا دیکھنے والا ہے آیتِ مسکورہ میں اسرائے میراج کے واقعی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو حجرت پدیجہ سے تقریباً گیر سال پہلے پیش آئے حدیث و صیرت کی کتابوں میں اسفافے کی تفصیلات مقصر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و عجبہی سے وردی ہے جن کی دادا ٹوئنٹی فائر تک پہنچتی ہے قرآن مجید یہاں سے مرزیتِ حرام یعنی بیت اللہ سے مقصر تفصیل یعنی بیت المخدس تک حضور آرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی تفصیل کرتا ہے اور اس سفر کا مقصر یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے ہوئے اپنی کچھ نشانیہ دکھانا چاہتا تھا عدیث مبارکہ میں جو تفصیلات آئیں ان کا خلاسہ یہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں حضرت جبرائی علیہ وسلم عمام صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزیتِ حرام سے مرزیتِ اکثر تک براہ پر ویداری کی حالت میں سوار کروا کرنے گئے حضرت عمیاء علیہ وسلم نے عمام صلی اللہ علیہ وسلم کی اختدائے میں نماز عدد گئی پھر وہ عمام صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمِ بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف توقعاتِ سماویہ میں مختلف جلید الخدر انبیاء سلام سے عمام صلی اللہ علیہ وسلم کی ملقات ہوئی آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پوچگرم نے رکھ کے حضور حاصل ہوئے اور حضوری کے موقع پر دوسری ہے مدائن کے علاوہ عمام صلی اللہ علیہ وسلم کو محجم وقتہ نماز کی فرضیت کا حکم ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت مخددس کی طرح پڑھتے ہم آزے مزید حرام واپے تشریف لائے اس لئے میں مقصد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جنت اور دوزک کے تمثیلی مناظر کا بھی بشائدہ کروایا گیا ملحیل شب میں رب تعالیٰ سے خصوصی ملقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کے تفیر و وسیلے سے چند خصوصی نامات اور تفاہ تحارف عدا ہوئے جوشہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی وجہ سے نہ کر سکے تب بھی اس کو نیکی کا سواب لے جب گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ کو نہ کرے تو گناہ نہ لکھا جائے گا اگر کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا اگر دعا تک پھر عمل نہ کیا تو گناہ کا ارادہ چھوڑنے میں سواب ہوگا صورت البخرا کی آخری آیا توفے میں دی گئی یہ وعدہ کیا گئے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرے اس کے گناہ ماں ہو جائیں گے امت کو پچاس نمازوں کا توفہ دیا گیا جو امت کی آسانی کے خاتے پانچ کر دی گئی دیکھیں کہ سواب پچاس نمازوں کا ہی ہوگا ظہورت اس عمل کی یہ ہے کہ ہم آس صرف اگر کریں اہد کریں کہ رب کائناہ کی طرف سے ملنے والے تمام تمائے کی تفضل کریں گے ہم اگر کسی کو توفہ نہیں اور اپنی آنکھوں سے اس کی ناخذیلی دیکھیں تو جذبات اور احساسات کا کیا علم ہوگا اور آپس کے خلوی تعلقات میں کتری کمی آ جائے گی اس کی اگر آدم حساس سیدنا عمر فاغ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے قادمی کو توفہ میں گھوڑا دیا کچھ عرصے گزار جانے کے بعد گھوڑے کو دیکھا تو بہت گمزور ہو چکا تھا سیدنا عمر فاغ رضی اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف ہو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازہ تلقی کس آدمی سے گھوڑا خرید دیا جائے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارغمانہ فرما دی اللہ تعالیٰ ہمیں خدر کی تعفیق عبدہ فرما ہے آمین زبان